اسلام علیکم میں ہوں مہر قدیر آپ کا فٹنس بینٹ اور آج ہم بات کریں گے مسلز کے ہماری باڈی میں جو کرامز پڑھ جاتے ہیں یعنی کہ پٹھوں میں جو کھچاو آجاتا ہے اس کی کیا ریزنز ہیں اس کی دو میجر ریزنز ہوتی ہیں پہلی ریزن تو یہ ہے کہ جب ہم بغیر اچھا واموک کی ایکسوسائز سٹارٹ کر دیتے ہیں اس سے ہمیں جو ہے وہ کرامز پڑھ جاتے ہیں وہ کرامز کہیں میں بھی پڑھ سکتے ہیں ہماری گردن میں پڑھ سکتے ہیں ہماری ہیمسٹرنگ میں پڑھ سکتے ہیں کاف میں نورمالی بہت زیادہ ہمارے کاف مسلز میں یہ کرامز پڑھتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک اچھا سا واموک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایکسوسائز کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ خالق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دوسرا مین ریزن اس کی یہ ہے کہ ہماری باڈی میں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے جو ہے ہمیں پرامز پڑھتے ہیں یعنی کہ ہماری جسم میں جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو کچھ نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرامز پڑھتے ہیں نوملی پروٹیشیم اور بگنیشیم جو ہے یہ باڈی میں کم ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے پرامز پڑھنا سارٹ ہو جاتی ہے کچھ کلائنٹس کو ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ پروٹیشیم کے اور بگنیشیم کے ہم سپلیمنٹس دیتے ہیں اس کے ساتھ کچھ بائٹیمنٹس کے ساتھ اس کا کمبینیشن بنا کے دیتے ہیں تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے آپ بھی دیکھئے کہ آپ کا پانی کا انٹیک کتنا ہے اگر آپ کو کرامز پڑھ رہی ہیں تو آپ نے پانی کی انٹیکز زیادہ کر دیلی ہے اگر تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور ایشو ہو کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں بہت سی اس کی اور بھی ریزنز ہو سکتی ہیں کچھ ایک بیماری ہے موٹر نیورون ڈیزیز اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے تھائرائیڈ کے کچھ مسائل ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے میٹامونک ڈیس آرڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو کلی ایسا ایشو ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر سے چیک کر رہے تاکہ پروپر نہیں جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے تھاکیو اللہ حافظ